اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اٹلاس آج ہم اسلامیت کا سورہ انفال سے چپٹر نمبر تھری پڑھیں گے جو کہ اب کی آیات 20 تا 28 ہیں ہم نے لاسٹ لاسٹ میں آیت 26 تک پڑھ لیا تھا 27 اور 28 دو آیات آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذی نہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو لا تخونو نہ تم خیانت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی و تخونو امانتکم و تخونو اور نہ تم خیانت کرو امانتکم اپنی امانتوں میں پان تم تعلیمون اور تم ان باتوں کو جانتے ہو یا ایو اللذی نہ آمنو لا تخونو اللہ ورسولہ و تخونو امانتکم و انتم تعلیمون اے ایمان والو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو یادamو اور جان رکھو بے شک تمہارے مال و اولادوکم اور تمہاری اولاد فتنة عزمائش ہے یا فتنہ ہے اور 약 اوالہ اور بے شک اللہ تعالی کہ اندہ ہو اس کے پاس عجر عجر ہے عظیم بڑا واءلمو انہ ما اولودکم و اولادوکم فتنة و ان اللہ اندہ ہو عجر عظیم اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی عزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے بٹا یہ اپنے دو آیات جو ہیں ہی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے با معنی اور با معاورے ترجمے کے ساتھ اور یہ چپٹر آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے جو کہ آپ کی آیات ٹونٹی تا ٹونٹی ایٹ ہیں اور نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسسائز کریں گے اوکے بٹا اور ساتھ اس میں میں آپ کو نیکس پیج پہ بتاتی ہوں ٹرن دا نیکس پیج پیج نمبر ٹویلف اس پہ بٹا یہ کچھ امپورٹنٹ سے جو ہیں الفاظ معنی دیئے گئے ہیں شرد دوابی شرد دوابی بدترین قسم کے جانور استجیبو حکم مانو یا پکار کا جواب دو یوہولو وہ حائل ہو جاتا ہے مستضافونہ مغلوب یا بے زور یتخطفہ وہ اچک لے جائے لا تخونو نہ تم خیانت کرو بٹا یہ آپ نے الفاظ معنی بھی اس چپٹر سے ریلیٹڈ یاد کرنے ہیں ان کو اچھے سے آپ یاد کریں اور نیکس جو ہیں وہ ہم اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ نیکس کلاس میں کریں گے اوکے بٹا اللہ حافظ